شکراً يا ربی شکراً لیتا قلبی شکراً یو وحد درگی شکراً شکراً يا ربی شکراً السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الٰ رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے جمعہ کا دن ایک بہتی بابرکت دن ہے یون جمعہ کی اہمیت ابتداہی سے ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین دن جس پر سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا احتمام ہے نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے سوائے مریض کے مسافر کے عورت بچے یا غلام کے جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی بے نیاز تعریف والا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے ایک بہت بڑی خیر سے عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برکتا ہے لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دے ہے جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعایں قبول ہوتی ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آجائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پیڑا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا ہے طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اور ترمزی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے اس سے بتا چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالی کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص احتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا احتمام اور اس کے لئے غسل کرنا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا غسل ہر بالک شخص پر واجب ہے یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے اس کے بعد جمعہ کے لئے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کٹے پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چھپ رہے تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں حضرت عوث بن عوث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے پس تم اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ صورت القحف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت القحف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی صورت القحف پندر میں پارے میں ہے عجر و سواب کے اعتبار سے بہت بہترین صورت ہے اس کی ابتدائی دس آیات کے پڑھنے والے کے لئے فتمہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللہ دین آمنو اذا نودی لصلاة من یوم الجمعات فسعو الہ ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جمعہ کے دن نماز کی آزان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی باقی تمام کام کا چھوڑ کر عبادت کی غرص سے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت میان کرتے ہوئے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں کونیاں خوشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیاں خوشک رہ جاتی ہیں یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبہ کے وقت خاموشی کا ذکر ہے کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہائید ضروری ہے ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے تو اسے بھی ایک لہو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی حضرت ابو حرارہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہو سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دے ہوتا ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے نماز جمعہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص گردلے پھلانگتا ہوا جمعہ کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو عذیت دی یعنی دیر سے آنا اور پھر گردلے پھلانگ کر آگے جانا اور جگہ تلاش کرنا یہ دوسروں کے لیے عذیت اور تکلیف کا سبب ہے اس لیے وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ صحیح جگہ پر بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکے اور نماز کی ادائیگی بھی بہتر طور پر ہو اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گتنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا یعنی اس طرح ٹانگے کھڑی کر کے گتنے پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنا منع ہے عدب کے خلاف ہے کیونکہ وہ ایک تعلیم کا وقت بھی ہے عبادت کا وقت بھی ہے اس میں عدب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے پھر اسی طرح مناسب جگہ بیٹھنا چاہیے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے کہا گیا کہ صرف جمعہ میں فرمایا جمعہ اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعہ کے دن خود تو دیر سے آیا پھر آ کر کسی اور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے اور ویسے بھی یہ ایک بداخلاقی کی حرکت ہے جمعہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے پھر یہ کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن جبکہ امام خطبہ پر رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چھپ رہ تو بشک تو نے لغو یعنی بری حرکت کی ہمارا دین دین فطرت ہے اس میں انسان کو عبادت میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے بلکل بے نیاز ہو جائے اور اپنی ذمہ داریاں کو دوسروں پر ڈال دے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک فریضہ آدھا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے یعنی رزق حلال کے لیے کوشش محنت کیونکہ وہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے لیکن دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کو بلکل بھولا نہیں دینا چاہیے اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ وذکر اللہ کثیرا اللہ کا ذکر کسرت سے کرو یعنی انسان اپنے کام کاج میں بھی جب خاموش لمحات آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکر کوئی بھی تصویر اپنی زبان سے کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا قبلہ کی طرح مو کرنا یا جانماز پر بیٹھنا شرط نہیں خواہ آپ چل کر رہے ہو جوتے بھی پہنے ہو آپ اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہوں لیکن خاموش ہوں تو ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں ہاں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل خاموش کرنے ہیں تو خاموش رہنے کی بجائے ساتھ ساتھ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درجات میں اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا پھر اسی طرح جمعہ کی رات کے بارے میں فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعہ کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے پھر کچھ اذکار وغیرہ ہیں لیکن صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا اور بیش میں جمعہ کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرش نہیں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر لیا جائے ہفتے کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا سوائے اس کے کے ساتھ اس کے ایک دن پہلے یہ بات کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرش نہیں ہے تو ناظرین یہ تھی چند باتیں جمعہ کے حوالے سے اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کے جمعہ بہت اچھی طرح گزریں ناظرین اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہیں لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت خصوص انصورت القحف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص احتمام کر سکتی ہیں کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالی کا قرب پا سکتا ہے اس لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ